اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آج کا جو بلوگ ہے نا یہ دعوت سے ریلیٹیڈ ہے آج میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کروں گے کہ کس طرح سے آپ ایک سٹریس فری دعوت جو ہے وہ رینج کر سکتے ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گی تو چلیں پھر فرس سٹیپ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے تو ہم منیو ڈیسائیڈ کریں گے اور منیو بناتے ہوئے اپنے گیسٹ کے ٹیسٹ کو ضرور ذہن میں رکھیں گے اگر گیسٹ کے بارے میں آپ اتنا نہیں جانتے ہیں تو پھر ڈیفرنٹ آپشنز ضرور رکھیں گے اپنے منیو میں تاکہ جو بھی گیسٹ آ رہے ہیں ان کے پسند کا کچھ نہ کچھ ٹیبل پہ موجود ہو تو فرسٹ ٹپ تھا منیو ڈیسائیڈ کرنا اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کے طرف جس میں ہم اپنے گھر کو اچھے سے کلین کر لیں گے کیونکہ نیٹ اینڈ کلین جگہ سب کو ہی اچھی لگتی ہے ہر چیز اپنی جگہ پہ ہو اور پرس سکون ماحول ہو تو اچھا فیل ہوتا ہے ہم ریسٹرینٹ میں بھی تو اس لیے جاتی ہیں کیونکہ ہمیں انوارمنٹ اچھا لگتا ہے وہاں کا تو ماحول بہت میٹر کرتا ہے اور یہ سب کام ہم پہلے اس لیے کریں گے کیونکہ بعد میں ہم پھر کوکنگ میں بزی ہو جاتے ہیں اور کلیننگ وغیرہ کنا اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو پہلے سے اگر آپ ڈیٹیل کلیننگ کر لیں تو لاسٹ میں بس ٹچ اپ کریں گے اور آپ پہ کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا سرونگ ڈیشیز اور ڈینر سٹ وغیرہ ہر چیز ہم پہلے سے ہی سٹ کر لیں گے اور کون سا کھانا کون سے ڈیش میں سرف کرنا یہ بھی ہم پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے تاکہ کوئی چیز اگر ہم نے بائی کرنی ہے بزار سے تو ہم جا کے لے آئیں اور پھر ہم گروسری لسٹ بنائیں گے اور جا کے جو بھی گروسریز ہم نے کرنی ہے وہ کر لیں گے تو تھرڈ سٹیپ میں ہم گروسری کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ایک دفعہ دوبارہ اپنے منیو کو چیک کر لیں گے کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم لینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی ہیں تو منیو فائنل کرنے کے بعد ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سے چیزیں آپ ایک دن پہلے بنا سکتے ہیں دعوت سے یا کچھ پرپریشنز کر سکتے ہیں جیسے چیکن میرینیٹ کرنا یا کچھ وچٹیبلز بکرہ کر کرنا تو اس طرح کے سب کام آپ نے ایک دن پہلے کر لینے ہیں میں یہاں پہ ابھی فرنی بنا رہی تھی اور دوسری سائٹ پہ چنے بھی بوائل ہو گئے تھے جو میں نے تین ڈیفرنٹ ڈیشیز میں یوز کرنے ہیں ابھی آپ کو دکھاؤں گی کس کس چیز میں میں نے چنے آٹ کیے تھے ادھرک لسن کا پیسٹ میں نے ایک اٹھائی بلینڈر میں بنا لیا تھا اس طرح سے آسانی ہو جاتی ہے تو آلو چنے جو ہیں یہاں پہ آلموسٹ ریڈی ہیں دوسری سائٹ پہ فرنی بھی ہماری تیار ہو گئی ہے جب آپ کے پاس کوئی ہیلپ نہ ہو آپ نے خود ہی سارا کچھ مینج کرنا ہو تو پھر آپ اسی طرح سے ہی کرتے ہیں کچھ چیزیں آپ پہلے سے بنا لیتے ہیں کیونکہ کوئی سوپرمن تو ہے نہیں کہ اچانک سے سارا کچھ ریڈی کر دے گا تو وہ چیزیں جو آپ ایک دن پہلے بنا کے رکھ سکتے ہیں وہ بلکل ریڈی کر کے آپ فریج میں رکھ دیں فائنل ٹچز تو ہم دعوت والے دن ہی دیں گے تاکہ فریش لوک آئے تو پالک پنیر میں نے ریڈی کر کے رکھ دیا تھا اس کو تڑکہ میں دعوت والے دن ہی لگاؤں گی اور پاسٹا بھی میں نے بلکل ریڈی کر لیا تھا اس کو ڈش آؤٹ کر لیا تھا اس کے اوپر بس ہم چیز ڈال کے اس کو بے کر لیں گے دعوت والے دن میں نے چار ڈش آؤٹ سے دعوت سے ایک دن پہلے بنا لی تھی اور چکن ونگز کو بھی میرینیٹ کر لیا تھا رات میں نیکس ڈے پھر میں نے کوئی ایر فرائی کر لوں گی اور اب یہ جو کلپ ہے یہ میں آپ کو دعوت والے دن کا دکھا رہی ہوں تو صبح اوٹ کے سب سے پہلے تو میں نے بٹر چکن کی تیاری کی یہاں پہ چکن بھی خود ہی کلین کر کے کٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ سارے کام نا میں نے ایک دن پہلے ہی کر لیا تھے تو دیکھیں اب کتنی آسانی ہو گئی ہے میں نے پیکٹ میں سے چکن نکالا ہے اب اس میں مسالہ لگاؤں گی اور بٹر چکن کی ریسپی میں نے شیئر کی تھی آپ کے ساتھ پہلے تو ریسپیز آج کے ولاغ میں کوئی بھی میں نے نہیں آئیڈ کی ہیں ہاں میں لنکز ضرور دے دوں گی سائی ریسپیز کے نا ڈسکرپشن باکس میں آپ چیک کر لی جائے گا دعوت والے دن کے لیے میں نے ایزی ڈیشیز ہی پک کی تھیں جو میں جلدی سے بنا لوں تو بٹر چکن جس طرح سے میں بناتی ہوں بہت ایزی ہے اس میں زیادہ برطن بھی نہیں یوز ہوتے ہیں میں نے تو ایک ہی پارٹ میں اس بار بنایا تھا اور برس اس کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھا اس کے بعد میں نے دہی بڑے کی تیاری شروع کر دی تو بڑے میں خود ہی بناتی ہوں گھر پہ یہ بہت فریش اور مزے کے لگتے ہیں تو جس دن آپ نے کھانے ہوں اسی دن ہی آپ بنایں اس کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے اگر آپ فریج میں بنا کر رکھتے ہیں یا فریز کرتے ہیں تو پھر ٹیسٹ میں ڈیفرنس آ جاتا ہے تو یہ میں نے اسی دن ہی بنایا تھے اور ساتھ میں میں بٹر چکن بھی بنا رہی تھی جب بٹر چکن ڈن ہونے والا تھا تو اس کے بعد میں نے مٹن کورما بھی بنانا شروع کر دیا تھا تو اس طرح سے میں نے پہلے سے ہی پلان کیا ہوا تھا کہ یہ یہ ڈیشز میں نے بنا دیا ہیں تو اس ٹائم تک یہ میں کمپلیٹ کر لوں گی اچھا میں جب ڈیلی روٹین میں کوکنگ کرتی ہوں تو میں موسٹلی کام میانویل ہی کرتی ہوں لیکن جب زیادہ قوائنٹیٹی میں چیزیں بنانی ہوں تو پھر میں مشینری یوز کرتی ہوں کیونکہ اسے ایک تو آپ کا ٹائم بھی سیو ہوتا ہے دوسرا آپ کی انرجی بھی سیو ہوتی ہے تو دہی میں نے اکٹھا ہی سارا بیٹ کر لیا تھا اسے میں نے ککنگ کے لیے بھی یوز کرنا تھا دہی بڑے بھی بنانے تھے چٹنی بھی بنانے تھی تو دیکھیں منٹو کا کام جب وہ سیکنڈز میں ہو گیا تھا تو کورما بھی یہاں پہ آلماسٹ ریڈی ہے بٹر چکن یہاں پہ ڈن ہو گیا اس کے اندر کسوری میں تھی ڈالیں گے اس کو ہلائیں گے اور اس کو کبر کر کے رکھ دیں گے برتن میں جو بھی یوز کر رہی تھی ساتھ ساتھی واش کر کے رکھ رہی تھی اور یہ دیکھیں یہاں پہ رشن سالٹ بھی ریڈی ہے زیادہ کلپس میں نے نہیں لیے کیونکہ میرا ٹارگیٹ تھا کہ چار بجے تک نہ میں ککنگ وغیرہ سب چیزیں ڈن کر لوں گے تو اس کے بعد پہ میں ریڈی ہو گئی تھی اور اب میں کچن میں آئی تھی 4.30 ہو رہے تھے آلموسٹ اور یہاں پہ چکن ونگز جو میں نے پہلے سے میرینیٹ کر کے رکھے تھے اس کے اندر میں نے کارن فلور ڈالا اور تھوڑا سالی ووئل ڈالا اس کو مکس کریں گے اور ایر فرائے کر لیں گے تو چکن ونگز میں نے ایر فرائر میں رکھ دیا تھے جتنی دیر میں وہ ریڈی ہوں گے اتنی دیر میں ہم کھانا ڈش آؤٹ کر لیں گے گرم کر لیں گے یہاں پہ دہی بڑے بھی میں ڈش آؤٹ کر رہی تھی ہر چیز پہلے سے میں نے پرپیر کی وی تھی بوندی بھی بگو لی تھی اور آلو بھی جو ہیں وہ کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے ایک دن پہلے سے چنے بھی میں نے آپ کو دکھایا تھے ایک دن پہلے ہی میں نے بوائل کر لیتے تو یہ سب کام جو ہیں وہ پہلے سے ڈان تھے پیکٹس میں ہی میں نے سب چیزیں ڈال کے رکھی ہوئی تھی بس ڈش آؤٹ کرنا تھا اسیمبل کرنا تھا ان کو اور یہ چیزیں جو ہے نا لازٹ ٹائم پہ ہی آپ کرتے ہیں تاکہ فریشنس بھی ان میں نا کھانوں میں فیل ہو تو کھانا جو ہے نا مجھے ایک ہی ٹائم پہ سارا گرم کر کے رکھنا تھا یہ تھوڑا چیلنجنگ تھا کیونکہ میرا اون جو ہے وہ خراب تھا میرے پاس ایک مایکرو ویپ کے سائز کا نا کنونشنل اون تھا جس کے اندر ابھی چکن ونگز جو ہیں وہ ائر فرائے ہو رہے تھے اور اس کے بعد میں نے کھانا بھی گرم کرنا تھا اور پاسٹا بھی جو ہے وہ بیک کرنا تھا تو چیزیں پھر میں نے اسی طرح سے نا پلان کر لی تھی جیسے کورما میں نے انسٹینٹ پارٹ میں بنایا تھا تو اسی میں ہی رہنے دیا تاکہ on ٹائم میں اس کو گرم کر لوں اور جو بھی کھانا میں نے اس دن بنایا تھا وہ انہی پارٹس میں ہی رہنے دیا تھا تاکہ میں چولے پہ گرم کر لوں کیونکہ مایکرو ویپ میں جب آپ کھانا گرم کرتے ہیں تو وہ جلدی تھنڈا ہو جاتا ہے اور جو چولے پہ آپ گرم کرتے ہیں وہ دیر سے تھنڈا ہوتا ہے بس آلو چھولے اور حلیم میں نے مایکرو ویپ میں گرم کی تھی باقی سارا کھانا میں نے چولے پہ گرم کیا تھا ایون کے پالک پنیر بھی جو میں نے ایک دن پہلے بنای تھی وہ میں نے اسی پارٹ میں ہی فریج میں رکھ دی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا میں نے اس کو گرم کرنے اچھے طریقے سے پھر اس کو تڑکا بھی لگانا ہے تو یہاں پہ پالک پنیر کو تڑکا لگا دیا ہے یہ ریڈی ٹو گو ہے اور باقی چیزیں بھی میں نے ڈیش آؤٹ کر لی تھی دہی بڑے بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چٹنی وغیرہ ہر چیز اوپر ڈال دی تھی نان گرم کری تھی یہاں پہ میں اور تقریباً سارا کھانا جو ہے وہ گرم ہو چکا تھا اور پاسٹا جو ہے وہ میں نے اون میں رکھ دیا تھا اس پہ جو چیز سی بس وہی میلٹ کرنی تھی تو اسے ہارڈلی کوئی فائف ٹو سکس منٹس ہی لگنے تھے چکن ونگز یہاں پہ ریڈی تھے لیکن گیسٹ ہمارے تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے اس لئے میں نے سوچا کہ بعد میں ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو جو ہے نا فریش کر لوں گی اور رائس میں نے ڈیش آؤٹ کر لیے تھے اور باقی سب کھانا جو ہے ریڈی تھا ٹیبل پہ رکھنے کے لیے لیکن گیسٹ ہمارے تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے لیکن کھانا یہ کہ گرم ہی رہا تھا میں نے کچن میں ہی رکھا ہوا تھا اور کچن میں کیونکہ اون تھا چولے کی ہیٹ تھی تو اچھا خاصا ہیٹ اپ ہو گیا تھا بچے بار بار پوچھ رہے تھے کہ گیسٹ کب آئیں گے کیونکہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں نا بچے ویٹ نہیں ہوتا پھر ان سے اور آئیتل پہلے تو ویٹ کرتی رہے لیکن اس کو پھر فیور تھا تو وہ سو گئی اور اس کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی گئے سے جب وہ چلے گئے تو پھر اس کو اٹھایا کہ اٹھو کچھ کھا لو اور بس فیور آئیتل کو بھی ہوا اسے نیکس ٹے پھر علی کو بھی فیور ہو گیا تو بس ایسے ہی چل رہا ہے بچوں کو آن این کو فیور ہوتا ہی رہتا ہے سکول سے کوئی نہ کوئی یہ وائرس لے کے آ جاتے ہیں اور دو تین دن جو انا ایسے گزرتے ہیں پھر اینیویز یہاں پہ مہمان جو ہیں وہ آ کے جا چکے ہیں ان کے سامنے میں نے کوئی کلپس وغیرہ نہیں لیے تھے کیونکہ فرس ٹائم ہی وہ لوگ ہمارے گھر پہ آئے تھے تو مجھے مناسب نہیں لگا توفین بھائی تو ویسے آتے رہتے ہیں میرے ہسپنڈ کے فرنڈے میں نے دکھایا ہوا بھی ہے آپ کو کسی ولاغ میں لیکن جو فیملی ہے ان کی وہ فرس ٹائم آئے تھے اور بہت ٹائم سے ہم چاہ رہے تھے کہ وہ لوگ آئے ہمارے گھر پہ بس ڈیلے ہو رہا تھا کیونکہ توفین بھائی اب شکاگو موو ہو گئے تو وہ پھر آئے ہوئے تھے ابھی عید پہ تو اس لئے ہم نے سوچا ہے کہ اس بار تو ان کو لازمی ہم نے انوائٹ کرنا ہے اور بہت سپیشل گیسٹ تھے ظاہر ہے اس لئے میرا دل کر رہا تھا کہ ان کے لئے زیادہ احتمام کروں ویسے تو گھر پہ کوئی بھی آپ کے چل کے آتا ہے تو باپ کے لئے سپیشل ہی ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت خاص ہوتے ہیں الحمدللہ سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا تھا اور شکر ہے کہ کھانا ان کو بہت پسند آیا اور بار بار سب یہی کہہ رہے تھے کہ اتنا زیادہ کھانا کیوں بنا لیا تو خیر اس میں تو میری اپنی خوشی تھی میرا اپنا دل کرتا ہے کہ میں زیادہ احتمام کروں جب بھی کوئی میرے گھر پہ آئے تو خیر اب یہاں پہ برتن واش کر رہی ہوں اور یہ وہ برتن ہی ہے جو ٹیبل پہ تھے وہ تو پہلے ہی واش ہو چکے تھے میں نے بس کلپس نہیں لیا اس ٹائم جلدی جلدی میں تو گھر والوں نے سب نے ملکے کام کیا تھا اور یہاں پہ اب سونے سے پہلے جو برتن ہوتے ہیں بچوں کو ملک وغیرہ دیتی ہوں تو وہ والے برتن اب میں واش کر رہی تھی اور یہ لوگ کیک لے کے آئے تھے بہت ہی مزے کا تھا ویسے تو یہاں کے کیک مجھے بلکل بھی نہیں اچھے لگتے لیکن ایک بیکری ہے جو میں نے علی کے برتے پہ بھی آپ کو دکھائی تھی وہاں کے کیک بہت فٹ ہوتے ہیں اور میں تو بس خود کو روک نہیں سکتا رہی ہوں دو دن سے یہی کیک کھائے جا رہی ہوں یہ والے کیک نا مجھے اس لئے زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں کریم بھی کم ہوتی ہے اور میٹھا بھی مناسب ہوتا ہے ورنہ یہاں پہ جو کیک ملتے ہیں اتنے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں کہ ایک پائٹ بھی لے لو تو میرے لئے تو مشکل ہو جاتا ہے اس کو ختم کرنا ابھی رات کے کوئی دس بج رہے تھے اور کوکنگ پارٹس وغیرہ سب واش کر کے رکھ دیئے تھے یہاں پہ ڈینر سٹ بھی میں وائپ آف کری تھی تاکہ اس کو کیابنٹ میں واپس رکھ دوں دیکھیں جناب برطن جو ہیں وہ چم چم کر رہے ہیں اور کوکنگ پارٹس وغیرہ سب میں نے جو نا کیابنٹس میں رکھ دیئے تھے بچوں نے ہوم ورک وغیرہ بھی سب کر لیا تھا تو باقی کوئی کلیننگ وغیرہ کا تو کام تھا نہیں بس ٹیبل کو ہی کلیئر کرنا تھا تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پورے گھر کا ٹوئر دے دیتی ہوں کام کوئی بھی ہو بس ساتھ ساتھ کر لونا تو ایزی رہتا ہے ورنہ وہی کام پھر آپ کے لئے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جیسے برطن اگر اسی ٹائم واش کر لو تو ایزی لی ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو رکھ دیں اور کچھ گھنٹوں کے بعد دھویں یا پھر نیکس ڈے دھویں تو وہی برطن دھونا آپ کے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو بچے جو ہیں نا میرے بہت مشکل سے سوتے ہیں رات میں پتہ نہیں ان کی نیند ہی کم ہے تو بار بار میں ان کو بول رہی تھی کہ سو جو سو جو لیکن ان کی لائٹ ہی نہیں آف ہو رہی تھی روم کی تو بس ان کو تھوڑا ڈان ڈپٹ کر کے ہی سولایا اور اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ آلموسٹ گیارہ بج رہے ہیں میرے بھی کام سارے ختم ہو چکے تھے اور اب میں بھی خود سونے کے لئے ہی جا رہی ہوں اچھا یہاں پہ ہمارا کوئی اتنا زیادہ آنا جانا نہیں ہے تو دعوتیں کم ہی ہوتی ہیں اس لئے مجھے پریکٹس نہیں ہے دعوتوں کی تو میں نے تھوڑی پلاننگ کر کے ہی دعوت ارینج کی تھی لیکن الحمدللہ بہت آسانی سے بہت اچھے سے سارا کچھ ہو گیا تھا زیادہ تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی تو اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ سارا اپنا شیئر کرتی ہو ایکسپیرینس ہو سکتا ہے کسی کو ہیلپ ہو جائے کوئی باہر موو ہوا ہو یا کسی کے پاس ہیلپ نہ ہو یا فرسٹ ٹائم کوئی دعوت کر رہا ہو کسی کی تو اس کو کچھ نہ کچھ ٹپس تو اس سے ضرور ملیں گے انشاءاللہ یہاں پہ علی کو رات میں فیور ہو گیا تھا تو وہ میرے پاس آ گیا تھا سونے کے لئے اور آیتل کو تو پہلے سے ہی فیور تھا تو بس نیکس ڈے دونوں بچوں کے ساتھ ایسے گزرا اور یہ کہ کھانا وغیرہ مجھے نہیں بنانا پڑا کیونکہ اتنا سارا کھانا رکھا ہوا تھا کچھ تو ہم نے ان کو بھی ساتھ پیک کر کے دے دیا تھا اور باقی کھانا جو ہے وہ دو دن ہم خود ہی کھائیں گے آئی ہوپ کہ آج کا ولوگ آپ کے لئے ہلپ فل رہا ہوگا اگر ایسا ہے تو پھر جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد اپنا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ